پاکستان میں کرکٹ کے فینز کے لیے بڑی خبر آ گئی جی ہاں آپ میں سے ہر کوئی پی ایس ایل کا میچ پاکستان میں اور دبائی شارچہ میں دیکھنے کے لیے بے چین ہوگا تو ہم آپ کو آج اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ آپ کیسے پی ایس ایل کی ٹکٹس خرید سکتے ہیں اور پی ایس ایل کب سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور کون کون سی ٹیم ہوگی کس کے مدد مقابل جی ہاں پاکستان سپر لیگ کے چوتھے اڈیشن کے میچوں کی ٹکٹیں پیش کر دی گئی ہیں اور پہلے مرحلے میں شارچہ اور ابو زہبی میں ہونے والے میچوں کی ٹکٹیں فروخت کی جا رہی ہیں تفصیلات کے مطابق دوسرے مرحلے میں دبائی لاہور اور کراچی میں شیڈول میچوں کی ٹکٹیں فروخت کے لیے پیش کی جائیں گی جس کا اعلان بعد میں کیا جائے گا پی ایس ایل فور کے دوران کل چونتیس میچ ہوں گے جن میں سے آٹھ میچ پاکستان میں ہوں گے اور دیگر میچوں کی میزبانی دبائی شارچہ اور ابو زہبی کے گراؤنڈز کریں گے آن لائن ٹکٹس فروخت کرنے کے پہلے مرحلے میں شارچہ میں 20 فروری کو کوئٹا گلیڈیٹرز اور ملتان سلطانز 21 فروری کو پشاور ظلمی اور کراچی کنگز 22 فروری کو ملتان سلطانز اور لاہور کلندرز کے میچوں کی ٹکٹیں فروخت کے لیے پیش کی گئی ہیں اسی طرح 23 فروری کو کوئٹا گلیڈیٹرز بمقابلہ لاہور کلندرز اور 24 فروری کو پشاور ظلمی اور ملتان سلطانز کے درمیان شارچہ انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں میچز ہوں گے اور اس کے ٹکٹس بھی آن لائن فروخت کے لیے پیش کر دئیے گئے ہیں آپ یہ ٹکٹس کس طرح خرید سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہم آپ کو اس ویڈیو کے نیچے لنک دے رہے ہیں وہاں پر جا کر آپ پی ایس ایل کی ٹکٹس خرید سکتے ہیں ابو زیبی کے شیخ زید سٹیڈیم میں چار اور پانچ مارچ کو ہونے والے میچوں کی ٹکٹ بھی آن لائن فروخت کے لیے دستیاب ہیں 24 مارچ کو پشاور ظلمی اور کوئٹا گلیڈیٹرز اور پانچ مارچ کو لاہور کلندرز اور پشاور ظلمی کی ٹی میں مدد مقابل ہوں گی پی ایس ایل سپر لیگ کے چوتھے ایڈیشن کا افتتاحی میچ اس سال چودہ فروری کو اسلام آباد یونائٹڈ اور لاہور کلندرز کے درمیان متحدہ عرب امارات کے شہر دبائی میں کھلا جائے گا پی ایس ایل فور کے چار میچز ابو زیبی میں رکھے گئے ہیں جبکہ ٹورنمنٹ کے آخری آٹھ میچز پاکستان میں ہوں گے ایونٹ جمعیرات چودہ فروری سے اتوار سترہ مارچ دوزار انیس تک متحدہ عرب امارات اور پاکستان میں ہوگا دو ممالک کے پانچ شہروں میں ہونے والے پاکستان سپر لیگ سیزن چار کے افتتاحی میچ اسلام آباد یونائٹڈ اور لاہور کلندرز کے درمیان کھیلا جائے گا یہاں پر آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم دفائی چیمپین کے طور پر ٹورنمنٹ میں حصہ لے گی پی ایس ایل کی باقی ٹیموں میں لاہور کلندرز، کراچی کنگز، کوئٹا گلیڈیٹرز، پشاور ظلمی اور تیسرے سیزن میں ملتان سلطانز کے طور پر حصہ لینے والی ٹیم اپنے سابقہ نام کے ساتھ نئے مالک کی زیر نگرانی کھیلے گی جن شہروں میں اس ایونٹ کا میلہ لگے گا ان میں دبائی، شارچہ، ابو زہبی، لاہور اور کراچی شامل ہیں پی ایس ایل فور کے تین میچ لاہور میں ناؤ، دس اور بارہ مارچ کو کھیلے جائیں گے جبکہ سات، دس، تیرہ اور پندرہ مارچ کو ہونے والے میچ کراچی میں کھیلے جائیں گے چوتھے ایڈیشن کے لیے 663 ملکی اور غیر ملکی کھلاڑیوں کی ڈرافٹنگ کا عمل پہلے ہی مکمل ہو چکا ہے اور ان کھلاڑیوں کی فیرست ترتیب پا چکی ہے غیر ملکی کھلاڑیوں میں جنوبی افریقہ کے سابق قپتان ایبی ڈویلیرز، کارلوس بریتھوٹ، کوری انڈرسن، نیپالی کھلاڑی سندیب، کارون پولارڈ، عمر امین، ڈیویڈ ملان، اسٹریلیا کے لیکسپینر فواد احمد، این بیل، کیمرون ڈیلپورٹ، زمباوے کے آل رونڈر سکندر رزا، قیس احمد اور نکلز پوران شامل ہیں پاکستان سپر لیگ کے چوتھے ایڈیشن کے لیے کھلاڑیوں کی ڈرافٹنگ کے دوران لاہور کلندرز نے جارے مزاج سابق جنوبی افریقی کپتان اور مسٹر تھری سکسٹی، ایبی ڈویلیرز اور آل رونڈر محمد حفیظ کو چن لیا جبکہ سابق قپتان مصبال حق پشاور ظلمی کا حصہ ہوں گے فروری 2019 سے شروع ہونے والے ٹورنمنٹ کے سلسلے میں اسلام آباد میں ڈرافٹنگ کی تقریب کے دوران ایونڈ میں شریک چھے فرنچائزز کے لیے 633 ملکی اور غیر ملکی کھلاڑیوں کا انتخاب کیا گیا ڈرافٹنگ میں شامل کھلاڑیوں کو چھے کٹیگریز پلاٹینم، ڈائمنڈ، گولڈ، سلور، ایمرجنگ اور سپلیمنٹری میں تقسیم کیا گیا اب ہم آپ کو کچھ اہم کھلاڑیوں کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کون کون سی ٹیم کا حصہ بننے جا رہے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے پہلے تین ٹورنمنٹ میں بدقسمت رہنے والی لاہور کلندرز کی ڈرافٹنگ کے دوران لاہور کلندرز نے سب سے پہلے پلاٹینم کٹیگری میں جنوبی افریقہ کے سابق کپتان ای بی ڈی ویلیرز اور محمد حفیظ جبکہ ڈائمنڈ کٹیگری میں کارلوس بریتھویٹ اور کورے انڈرسن کا انتخاب کیا گولڈ کٹیگری میں نپال کے سندیب کا انتخاب عمل میں آیا اب بات کریں گے پشاور ظلمی کی جی ہاں پشاور ظلمی نے پلاٹینم کٹیگری میں اسلام آباد یونائٹیڈ کے سابق کپتان مصبال حق اور کائرون پولارڈ جبکہ کولڈ کٹیگری میں عمر امین اور ڈیویڈ ملان کو ٹیم کا حصہ بنایا پاکستانی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد کی قیادت میں کھیلنے والی کوٹا گلیڈیٹرز میں کون کون سے کھلاڑی شامل ہیں اس ٹیم میں آسٹریلیا کے لیک سپینر فواد احمد کو گولڈ کٹیگری جبکہ سلور کٹیگری میں محمد اسغر اور دانش عزیز کا انتخاب کیا کیا ہے دفاعی چیمپین اسلام آباد یونائٹیڈ میں این بیل پلاٹینم کٹیگری جبکہ سلور کٹیگری میں کیمرون ڈیل پورٹ شامل ہیں کراچی کنگز جو ہمیشہ سے ہی آن پیپر ایک مضبوط ٹیم رہی ہے اس دفعہ اس نے گولڈ کٹیگری میں زمباوے کے آل رونڈر سکندر رزا کو بھی منتخب کیا ہے اب بات کریں گے اس چھٹی ٹیم کی جو ملتان سلطانس تھی اس کے بعد اس کو ایک نیا مالک مل گیا ہے جو کہ علی ترین جہانگیر ترین کے بیٹے ہیں لیکن انہوں نے کافی سوچ بیچار کے بعد اس ٹیم کا نام وہی برقرار رکھا ہے یعنی کہ ملتان سلطانس ایونٹ کی چھٹی ٹیم نے سابق اپتان شاہد خان آفری دی اور اسٹریلوی کھلاڑی سٹیو سمیت کو ٹیم کا حصہ بنایا ہے جبکہ گولڈ کٹیگری میں قیس احمد اور نیکولیز پوران کا انتخاب کیا ہے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین احسان مانی نے کہا تھا کہ پی ایس ایل میں غیر ملکی کھلاڑی ایکشن میں نظر آئیں گے اس بار آٹھ میچز پاکستان میں ہوں گے جبکہ اگلی بار ان میچز کی تعداد مزید بھڑا دی جائے گی اب اگر آپ کرکٹ لور ہیں اور پی ایس ایل کا میچ دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گئے لنکز کو اوپن کریں اور جلدی سے ٹکٹ خرید لیں چیئےれた چیئے ریمیر اپنے جاوران کنیکشور Polx